سیاست یہ جو سوسائٹی آج ہمیں دی جا رہی ہے یہ سوسائٹی بلکل اس سوسائٹی کے مقابلے میں ہے وہ جو ابلیس ہے وہ جو جسے خدا نے اس پر لانت بھیج کر اسے اپنی بھارگاہ سے نکالا ہے وہ پوری سوسائٹی بلڈ کر رہا ہے کر چکا ہے یہ کبھی بھی اللہ حق کے مقابلے میں جب آئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ڈائریک لڑنا آسان نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے فک کے مقابلے میں فک کریٹ کی انہوں نے سوسائٹی کے مقابلے میں سوسائٹی کریٹ کی انہوں نے ہر وہ چیز کو کوپی کیا کہ آپ اگر سامنے دین ہاں دین ایسا ہے دین چاہیے یہ دین ہے اسلام چاہیے یہ اسلام ہے ایسا اسلام جس میں آپ کو کوئی غرضی نہیں ہو ایسا مذہب جس میں آپ بس سکون کریں آرام کریں آپ کو کیا فرق بڑتا ہے دنیا میں کیا ہوگا آپ کچھ بھی کریں ہر دین کو یہ ایک نکتے پہ لے آئے یہ جو ویسٹن تھیولوجی ہے یہ جو پلولرزم کی جو گفتگو کرتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ایک دین کامیاب نہیں ہے یہ کوئی ایک دین بہتر نہیں ہے احسار نہیں کرتا کہہ رہے سب اچھے ہیں سب اچھے ہیں سب اپنی اچھی زندگیں گزاریں سب نارمل رہیں اور آہستہ آہستہ اس نے اسی مطالب کو ہمیں میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں پینٹریپ کر دیا ہے آج کا یوتھ کیا کہتا ہے ہمیں اچھا ہونا چاہیے ہمیں اس سے کیا فرق بڑتا ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی ریلیجن ہو یا ریلیجن نہیں بھی ہو اس سے کیا فرق بڑتا ہے ہمیں اچھا ہونا چاہیے اگر اتنا ہی اچھا وہ سفتا انسان تو خدا ایک لاکھ چوبیس ازار کو کیوں میشتا ہے خدا کیوں اپنی ہدایت کی کتابوں کو اتارتا جب انسان خود اچھا ہو سکتا ہے یہی اس کا کام ہے اور جو اس کو سب سے شدید طریقے سے ہٹ کر رہا ہے وہ دو طریقے سے ایک ایجوکیشن سسٹم میں پینٹریشن سے دنیا کی ساری انورسٹریز دنیا کی ساری ایجوکیشن سسٹم کو انہوں نے اپنے قبضوں میں لیا ہوا ہے اور اسی کے ذریعے سے وہ ویسٹرن تھیوریز کو ساری اسٹیٹیجز کو انڈائریکلی آپ کو پڑھاتے ہیں جو آپ کو ٹیچر پڑھاتا ہے بڑی بڑی انورسٹیز میں آپ کے لیے وہ ٹیچر ہوتا ہے اب اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے میکسیمم لوگ سیکولر اور لبرل ہیں جن کو دین سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کے